ہیلو ایبو ویلکم دو مائی چینل وانگشین کیوٹ لاب سٹوری تو چلیے فرنس اب ہم ڈانٹلی امی سٹوری کا نیکس پارٹ شروع کرتے ہیں اور جو کوئی چینل پر نیو سٹوری اچھی لگے تو پلیس چینل کو سسکرائب کرنا لائک کرنا اور اپنے کمنٹ کر کے مجھے جرور بتانا کہ آپ کا یہ فین فکشن کیسا لگ رہا ہے تو چلیے فرنس سٹوری کی سٹارٹنگ کرتے ہیں تو سٹوری کی لاس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا جہاں جان وہ ایبو کو دیٹ پر بلاتا ہے ایبو جو بہت خوش تھا فائنلی جب وہ دیٹ پر پہنچتا ہے تو وہ پوری طریقے سے شوق دو جاتا ہے کیونکہ آلریڈی ڈائنا جان کے ساتھ تھی جسے دیکھ کر ایبو کو بہت ہرٹ فیل ہوتا ہے اور ایبو شوق بھی تھا کہ آگر یہ ان دونوں کی دیر تھی وہاں ڈائنا کیا گھر رہی ہے تب ہی جان ایبو کو کہتا ہے کہ ڈائنا باہر کھانا کھانا چاہتی تھی اور میں اسے منا نہیں کر پایا جس پر ایبو کچھ بھی نہیں کہتا ڈائنا اور ایبو جان آپس میں بہت باتیں کر رہے تھے ایبو کو ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے وہ اس جگر پر تھرڈ پرسن ہو اسے اتنا ہٹ فیل ہو رہا تھا کہ بس وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا ہو ادھر ڈائنا جو ایبو کو اس طریقے سے دیکھ کر اسے بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے فیس پر اسمائل تھے تب ہی وہ ایبو سے کہتی ہے اپنے من میں کہتی ہے تم دیکھو ایبو اب جان صرف میرا ہوگا ایسا کہتی ہے تب ہی جان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہو ایبو میں واش روم ہو کے آتا ہوں ایبو بس ہوں کہتا ہے اور جان واش واش روم کے لئے چلا جاتا ہے تب ہی ڈائنا ایبو کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے ایبو تو کیسا لگا تمہیں دیٹ پر ہم تنگ لوگ ایبو جو گزے میں ڈائنا کی طرف دیکھتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہتا تب ہی ڈائنا کہتی ہے میں نے تم سے کہا تھا نا جان صرف میرا ہے وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے ایبو کہتا ہے کیونکہ آپ آپ کا جھوٹ جو ابھی گگا کو پتا نہیں ہے ڈائنا کہتی ہے جھوٹ تم کیوں ماننے کو ریڈی نہیں ہو تم اور چینک سچ میں بلکل ایک جیسے ہو بہت جدی تم یہ ماننے کو تیہار ہی نہیں ہو کہ جان میری بہت کیار کرتا ہے اور سائد مجھ سے پیار بھی کرتا ہے اگر تم نہیں مانتے تو تم دیکھ لینا اگر ضرورت پڑی تو وہ مجھے چنے گا تمہیں پتا ہے ایسا کہتی ہے ایبو بڑی بڑی آنکھوں سے ڈائنا کی طرف دیکھتا ہے تب ہی ڈائنا کہتی ہے تم بلیب نہیں کروگے لیکن دیکھ لینا اگر تم اور مجھ میں سے کسی کو بھی تو اس کی ضرورت پڑی تو وہ سب سے پہلے میرا ساتھ دے گا ایبو کہتا ہے گھگا ایسا کبھی نہیں کریں گے گھگا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں ڈائنا کہتی ہے سیریسلی ایبو تم سچ میں بہت بھولے ہو تمہیں ابھی بھی نہیں پتا کہ جان کس سے پیار کرتا ہے سچ میں مانا جان تمہیں لے کر بہت جان تم سے پیار نہیں کرتا صرف وہ تمہاری وجہ سے تمہاری طرف اٹریکٹ ہے کیونکہ تم سچ میں بہت بیوٹیفل ہو ایک پرسن جیسے بوئیس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے وہ صرف تمہاری وجہ سے خود کو یہ بناتا ہے تو سوچو ایبو جو دائنا کی ساری باتیں سن رہا تھا اسے اپنے دل میں بہت پین فیل ہو رہا تھا لیکن تبھی جان جو وہاں آ جاتا ہے دائنا جیسے ہی جان کو دیکھتی ہے کہ سمائل کرتی ہے اور وہ جب جب دیکھنے تبھی جان ایبو کی طرف دیکھتا ہے ایبو جو بہت چپ چپ تھا جان کہتا ہے ایبو کیا ہوا تم اتنا چپ کیوں ایبو جان کی طرف دیکھتا ہے اور ایک بہت ہی خالیپن کا چہرہ تھا اس کا لیکن پھر بھی وہ جان کی طرف کچھ نہیں کرتا اور اسمائل کر کے کہتا ہے کیونکہ گگا مجھے نہیں پتا ہے نا آپ اور دائنا دونوں کو پتا ہے کیونکہ آپ آسات میں کام کرتی ہیں میں کیا بات کروں آپ دونوں اپنے کام کے سلسلے میں کام بات کر رہے ہیں تب ہی جان کہتا ہے ایم سوری ایبو میں تو بھولی گیا ایسا کہتا ہے ایبو جیسے یہ سنتا ہے تو ایبو کو تو بہت برا لگتا ہے وہ بس جان کو ہی دیکھ رہا تھا اوڈر دائنا جس کے فیس پہ ایک بڑی اسی سمائل تھی دائنا کہتی ہے جان ایبو بچہ نہیں ہے ایبو اچھے سے سمجھتا ہے کہ ہم دونوں ساتھ میں کام کرتے ہیں تو ہم کام کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ایبو کو اس باتوں کا تو برا لگنا نہیں چاہیے تب ہی جان کہتا ہے افکرس ایبو کیوں برا مانے گا ایسا کہتا ہے اور وہ پھر سے سبھی لوگ اپنا کام کرنے لگتے ہیں تب ہی دائنا کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے جان ایبو کے آتی ہوں ایسا کہتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جان ایبو کی طرف دیکھتا ہے تب ہی ایبو کہتا ہے جان گا جان کہتا ہے ایبو کہتا ہے جان گا یہ ہماری ڈٹ تھی ن کہتا ہے جان جیسے ایبو کی بات سنتا ہے وہ تورہ شوق ہوتا ہے وہ کہتا ہے ایبو میں نے تمہیں بتایا ن ایبو بس کھانا کھانا چاہتی تھی باہر اور میں اسے منع نہیں کر پایا ایبو کہتا ہے پھر جان گا جب دو لوگ ڈوئٹ پر آتے ہیں تو تھرڈ پرزن نہیں آتا آپ کو پتا ہے نا کہ آپ سچ میں مجھ سے پیار کرتے ہیں جان جو ایبو کی ایسی بات سنتا ہے تو کہتا ہے ایبو تم کیا کہہ رہے ہو ایبو تمہیں اچھے سے پتا ہے نا کہ وہ میری فرینڈ ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور ایبو تم یہ سب کب سے سوچنے لگے تم تو ایسے نہیں ہو ایبو ایسا کہتا ہے ایبو جو جان کی بات سن کے پوری طریقے سے سائلنٹ ہو جاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کہتا وہ بس ایک الگ جگہ جا کر رونا چاہتا تھا لیکن وہ رو بھی نہیں سکتا وہ چپچا وہیں بیٹھا رہتا ہے تھب ہی ڈائنا آ جاتی ہے اور وہ سب ہی لوگ بیٹھتے ہیں تھب ہی ویٹر آتا ہے اور سب کو کھانا سف کرنے لگتا ہے سب کی پلیٹ میں کھانا سف کرتا ہے وہ ایبو کو ایک سوپ دیتا ہے ایبو جو سوپ کو دیکھتا ہے تب ہی جان کہتا ہے پھر ہم نے تو سوپ آرڈن نہیں کیا تب ہی ویٹر کہتا ہے یہ ایکچلی ہم نے سپیشل بنایا ہے آپ کے تب ہی ڈائنا آ اس ویٹر کی طرف دیکھتی ہے ویٹر کہتا ہے آپ کے لئے ایبو کی طرف دیکھتا ہے ایبو جو شوق تھا لیکن پھر بھی وہ کچھ نہیں کہتا اور وہ سوپ لے لیتا ہے ایبو اس سوپ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اسے بہت عجیب سی سمیل آ رہی تھی لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہتا سب ہی لوگ اچھے سے وہ ٹینر کرنے لگتے ہیں دائنا جو بس ایبو کی طرف ہی دیکھ رہی تھی تب ہی ایبو جیسے اس سوپ کو ایک سپون اپنے موں کے اندر لیتا ہے اسے بہت عجیب سی فیلنگ آتی ہے پر وہ کچھ بھی نہیں کہتا اور چپچان سے پورا سوپ پینے لگتا ہے تب ہی جان اور دائنا تھونا بات کر رہے تھے دیرے دیرے ایبو کو بتانے کیوں اپنی باڈی میں بہت عجیب سی فیلنگ ہو رہی تھی اسے بہت ایچنگ فیل ہوتی ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہتا تب ہی وہ جان سے کہتا ہے جان کہتا ہے ہاں ایبو کیا ہوا ایبو کہتا ہے جان کا ایکچلی بتانے کیوں مجھے کچھ عجیب سا فیل ہو رہا ہے جان کہتا ہے ایبو کچھ بھی عجیب سا نہیں ہے ابھی تو ہم نے دینر شروع کیا ہے ایسا کہتا ہے ابھی ایبو کہتا ہے پر جہان کا مجھے عجیب سا فیل ہو رہا ہے جہان کہتا ہے ایبو ہم سب کو دینر فنش کرنے دو اس کے بعد اگر تم چاہتے ہو تو ہم گھر چلیں گے ایسا کہتا ہے اور جہان تھوڑا گسہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ دائنہ جانے کے بعد ایبو اور جہان ایک ساتھ ٹائم سپینٹ کریں گے پر ایبو جہان کو لگتا ہے کہ جیسے ایبو تو اس کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرنا ہی نہیں چاہتا اس لئے جہان کو تھوڑا گسہ آتا ہے لیکن تبھی دائنہ جو کھڑی ہوتی ہے ایبو بھی کھڑا ہوتا ہے جہان بھی کھڑا ہوتا ہے ایبو کو اپنے ہاتھوں میں ٹریسس نجر آتی ہیں ایبو ایک دم سے شوک ہو جاتا ہے لیکن وہی جہان دائنہ جو ایبو کو دیکھ لیتی ہے وہ ایک سمائل کرتی ہے تبھی وہ اپنا سیر پکڑ دیا اور ایک دم سے گھنے کا ناٹہ کرتی ہے جہان جو دائنہ کی طرف بھگتا ہے اور دائنہ کو اپنی باؤں میں پکڑ لیتا ہے جہان کہتا ہے دائنہ تمہیں کیا ہوا ایبو جو جہان کو دیکھ رہا تھا تبھی ایبو کہتا ہے جہان کا پتہ نہیں مجھے بہت عجیب سا فیل ہو رہا ہے تبھی جہان کہتا ہے ایبو تم آ جاؤ میں دائنہ کو لے کر ہسپیٹل جا رہا ہوں مجھے لگتا ہے اس کی طبیعت بلکل اچھی نہیں ہے پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ایسا کہتا ہے اور وہ دائنہ کو اپنی باؤں میں لے لیتا ہے ایبو تو پوری طریقے سے شوق ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی باڈی میں پوری باڈی پر رہشش ہو گئے تھے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے ایبو کی پوری باڈی ریڈ ہو چکی تھی لیکن جان وہیں دائنہ کو برائیڈل سٹائل میں کیری کرتا ہے سے نکل جاتا ہے ایبو جس کی آنکھیں آنسووں سے بھر ہوئی تھی تب ہی ایبو جس کی پوری باڈی پوری طریقے سے رہشش ہو جاتی ہے اور پور ایبو جب بے وش ہو کے گرنے ہی بالا تھا کہ سدللی ایبو کو کوئی اپنی باؤں میں لے لیتا ہے وہ پرسن ایبو کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور اسے برائیڈل سٹائل میں کیری کرتا ہے اور وہ ایبو کو باہر لاتا ہے اس کو کار میں لیتا ہے اور سیدھا ہسپیٹل کے لیے نکل جاتا ہے ادھر ہم جان کو دیکھتے ہیں جان جیسے ہی آدھے رستے پر پہنچتا ہے ڈائنا جس جو دیرے دیرے ہوش میں آتی ہے تب ہی جان کہتا ہے ڈائنا تم ٹھیک ہو نا ڈائنا کہتی ہے جان مجھے کیا ہوا تھا جان کہتا ہے تم بے وش ہو گئی تھی وہ اسٹوڈنٹ میں تب ہی ڈائنا کہتی ہے اوہ میں بے وش ہو گئی تھی لگتا ہے میں بہت دن سے تھوڑا ویکنش کل کر رہی ہوں بہت دن سے زیادہ کام کر رہی ہوں نا جان تمہیں تو پتہ ہے میں نے اتنا کام کبھی نہیں کیا جان کہتا ہے افخورس ڈائنا تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے تب ہی جان کہتا ہے اوہ گوڈ میں تو ایبو کو ریسٹوڈنٹ میں ہی چھوڑ آیا اور میں نے اس سے کہا بھی نہیں کہ وہ گھر چلا جائے اوہ گوڈ میں کیا کروں ایسا کہتا ہے تب ہی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ایبو کو کال کر دوں گا ایسے تب ہی ڈائنا کہتی ہے جان تم ایبو کو بچے کے جیسے ٹریٹ کیوں کرتی ہو وہ بچہ نہیں ہے وہ اپچھے سے گھر جا سکتا ہے ایسا کہتا ہے جان جس کا من تھوڑا بیچین تھا لیکن وہ ڈائنا کی بات سے ڈائنا کو دیکھتا ہے ڈائنا جو پھر سے اپنا سر پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے جان مجھے سر میں بہت درد ہو رہا ہے پلیس کہہ تو مجھے گھر لے کے چل سکتی ہو جلدی جان ایک گھری سی سانس لیتا ہے اور ہم کہتا ہے وہ ڈائنا کو لے کر سیدھا جان منشن چھلا جاتا ہے جیسے ہی جان منشن میں پہنچتا ہے وہ سیدھا ڈائنا کو پکڑ کر روم میں لے جاتا ہے اس کو روم میں لٹا دیتا ہے ڈائنا جان کو دیکھ کر ڈائنا ڈائنا کو دیکھتا ہے ایک اسمائل کرتا ہے وہ جلدی روم سے باہر آتا ہے اور سیدھا اپنے روم میں جاتا ہے اسے لگاتا کہ ایبو وہاں ہوگا اور وہ ایبو کو اس کے لئے سوری کہے گا لیکن ایبو روم میں نہیں تھا جان روم میں دور در دیکھتا ہے لیکن اسے ایبو کہیں نہیں دیکھتا وہ اپنی من میں کہتا ہے ایبو بھی تک نہیں آیا کیا ایسا کہتا ہے تبی وہ سیدھا چینگ کے روم میں جاتا ہے جہاں چینگ بھی نہیں تھا جان کو لگتا ہے چینگ اور ایبو ایک ساتھ ہوں گے اس لئے وہ ایک گہری سی ساس لیتا ہے اور کہتا ہے میں ایبو سے صبح بات کروں گا ایسا کہتا ہے اور جا کر روم میں لیٹ جاتا ہے وہ بہت ٹائم تک ایبو کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اور وہ اپنے من میں کہتا ہے ایبو یعنی گلتی کی مجھے ایبو کو اس طریقے سے ریشٹورنٹ پر اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اچھا ہوا کہ وہاں چینگ ہو پتہ نہیں ایبو بھی تو کچھ کہہ رہا تھا پر میں نے کچھ سنا ہی نہیں اچھے سے ایسا کہتا ہے اس کا من بہت بے چین تھا وہ تب ہی وہ اپنا فون لیتا ہے اور ایبو کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایبو کا کال ہر بار نوٹ ریچبل آتا ہے جان توڑا پریشان ہوتا ہے تب ہی جان کو گسہ آتا ہے اور اپنی من میں کہتا ہے کہ یہ بچہ اتنا انڈرسپونسبل کیسے ہو سکتا ہے اس نے مجھے ایک بار کال بھی نہیں کیا اور ابھی تک باپس بھی نہیں آیا ایسا کہتا ہے اور فائنلی بیٹ پر لیٹ جاتا ہے تھوڑی دیر میں ہی جان جو بہت تکہ ہوا تھا وہ سو جاتا ہے اب ہم نیکسٹی موننگ کا سین دیکھتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں جان جیسے ہی اپنی آئیس اوپن کرتا ہے اسے پورے روم میں اپنی آنکھیں گماتا ہے لیکن اسے ای بو کہیں نہیں دیکھتا تھوڑی جان جلدی سے بیٹ سے اٹھتا ہے اور واش روم میں جاتا ہے وہ موننگ روٹین کمپلیٹ کرتا ہے اور جلدی سے باہر آتا ہے اپنی مند میں سوچ رہا تھا کہ ساید ای بو کچن میں ہوگا جان جلدی سے نیچے جاتا ہے تو کچن میں دیکھتا ہے تو میٹ برک فاست بنا رہی تھی جان پورا شوق تھا تھبی وہ میٹ سے کہتا ہے ای بو کہا ہے میٹ کہتی ہے سر میں نے ای بو سر کو نہیں دیکھا جان جو پورا شوق ہو جاتا ہے تھبی جان جلدی سے چینگ کے روم میں جاتا ہے لیکن وہاں چینگ بھی نہیں تھا جان پورا شوق تھا وہ اپنی مند میں کہتا ہے چینگ بھی اور ای بو نائٹ پر گرنی آئے آخر وہ دونوں لوگ کہا ہیں ایسا سوچتا ہے اور جان کو بہت گسہ آ رہا تھا تبھی ڈائنا آ جاتی ہے ڈائنا کہتی ہے کیا ہوا جان جان کہتا ہے پتہ نہیں ای بو اور چینگ اب تک باپس گھر نہیں آئے ڈائنا ایک اسمائل کرتی ہے اور کہتی ہے ہو سکتا ہے وہ دونوں کہیں ٹائم سپینڈ کر رہی ہو تبھی جان کہتا ہے ڈائنا ایسا کبھی نہیں ہوا اگر وہ دونوں کبھی لیٹ ہوتے ہیں تو بھی مجھے کال کر دیتے ہیں سچ میں یہ تو حد ہو گئی نہ ای بو نے اور نہ ہی چینگ مجھے کال کر نہیں بتایا ایسا کہتا ہے اور گسہ کرتا ہے وہ دونوں برک واسٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں جان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا تبھی جان میٹ کو ایک کپ بلیک کافی لانے کو کہتی ہے میٹ ایک کپ بلیک کافی لے کے آتی ہے اور جان کے سامنے رکھ دیتی ہے جان جو پوری طریقے سے گسے میں تھا پھر اس کا دل بہت عجیب طریقے سے بے جہن بھی تھا تبھی تھوڑی دیر بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں ڈائنا جان کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے جہاں تم تو بچوں کے جیسے بیہیو کر رہے ہو وہ دونوں بچے نہیں ہیں وہ اب اڈلٹ ہیں انہیں اپنی لائف اپنے طریقے سے جینے دو بہنہ وہ تمہارا بائفرنڈ ہے لیکن تم اس طریقے سے اس پر کرو گے تو وہ تم سے دور ہو جائے گا ایبو کہتا ہے ڈائنا تم نہیں جانتی میں جان کے بینہ میں ایبو کے بینہ ساس بھی نہیں لے پاتا ہاتھ کل سے میں نے اسے دیکھا نہیں ہے ہی تو تم بے ہوش ہو گئی تھی اس بجے سے مجھے اسے ریسٹوڈنٹ میں چھوڑنا پڑا بھتا نہیں اس بجے سے وہ ناراض تو نہیں ہے ایسا سوچ کر ایبو سوچتا ہے جان سوچتا ہے کہیں ایبو اپنی موم کے گھر تو نہیں ایبو کئی بار جان کئی بار ایبو کی موم کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے پر ایک بار بھی ایبو کی موم کا کال بھی نہیں لگتا جس وجہ سے اب تو جان سچ میں بیچین ہو جاتا ہے تب ہی ڈائنا جیسے بہت گصہ آ رہا تھا وہ دیکھ پا رہی تھی کہ جان کے چہرے پر کتنی بیچین ہی ایبو کی بجے سے تب ہی تھوڑی بار دیروات کا سین دیکھتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں چینگ جو گصے میں بہت گصے میں پینشن میں اندر انٹر کرتا ہے جیسے ہی جان چینگ کو دیکھتا ہے وہ چینگ سے کہتا ہے چینگ تم کہاں دے اور ایبو کہاں ہے چینگ گصے میں جان کی طرف دیکھتا ہے اور جان کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے سیریس لی گگا ایبو کہاں ہے یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کل آپ اسے ڈیٹ پر لے کر گئے تھے کہاں ہیں گگا ایبو جان کہتا ہے چینگ ایبو تمہارے ساتھ تھا نا چینگ کو بہت گصہ رہا تھا چینگ چینگ کا چہرہ گصے کی بجے سے پوری طریقے سے ریڈ تھا تب ہی چینگ کہتا ہے سیریس لی گگا پر ایبو کے ساتھ ڈیٹ پر میں نہیں گیا تھا آپ گئے تھے جیسے ہی جان یہ سنتا ہے تو جان کہتا ہے چینگ تم کیا بات کر رہے ہو چینگ کہتا ہے سیریس لی گگا مجھے آپ سے یہ امید تو بلکل نہیں تھی مجھے پہلے لگتا تھا کہ سچ آپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں پر نہیں گگا میں غلط تھا میں بلکل غلط تھا آپ نے کبھی اس سے پیار نہیں کیا جیسے ہی جان یہ سنتا ہے تو وہ شوق ہو جاتا ہے اور وہ چینگ کی طرف دیکھنے لگتا ہے تبی ڈائنا جو کہتی ہے چینگ تم اپنی گگا سے کس طریقے سے بات کر رہے ہو تبی چینگ اس نے میں ڈائنا کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے تم اپنا مو بند رکھو سمجھی تم تم جو کرنا چاہتی تھی تم نے کر لیا تمہیں پتا ہے تم اپنی پلان میں سب سے سکسے ہو چکی ہو تمہیں سمجھ آتا ہے جان تو پورا شوق تھا جان کہتا ہے پلان کیا پلان چینگ ایک سمائل کرتا ہے اور کہتا ہے سیریسلی گگا نہیں پتا آپ کو اچھا ایک بات پتا یہ گگا کل آپ ایبو کے ساتھ تھے پھر آپ ایبو کو کہاں چھوڑ آئے جان کہتا ہے چینگ میری بات سنو کل سردنلی ڈائنا بے ہوش ہو گئی تو میں ڈائنا کو لے کر ہسپیٹل گیا تھا اور ایبو ایبو ریٹوڈنٹ پہ تھا میں نے اسے بولا بھی تھا کہ وہ تبی چینگ ایک سمائل کرتا ہے چینگ کی آنکھوں میں بہت آسو تھے جنہیں دیکھا جان در جاتا ہے تبی جان کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ چینگ ایبو کا ہے تبی چینگ کہتا ہے گگا کنگرانچلیشنز اب آپ کو کبھی اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ ڈائنا کو ہیلپ کے لیے لے کر آئے آپ جو چاہے وہ ڈائنا کے ساتھ کر سکتے ہیں اب آپ اور ڈائنا دونوں فری ہیں آپ کو اس کے ساتھ اس طریقے کا پیار کا ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں تھی آپ اسے ایک بار کہہ سکتے تھے وہ آپ کی لائف سے دور ہو جاتا جان جو یہ سنتا ہے تو وہ گسنے میں آ جاتا ہے اور کھیچ کر ایک چینگ کو لگا دیتا ہے سلیپ لگا دیتا ہے چینگ کہتا ہے بھاؤ گگا ہمیشہ یہی ہوتا ہے نا آپ کو ہمیشہ میں یا ایبو ہی غلط لگتے ہیں یہ ڈائنا ہمیشہ سائی ہوتی ہے تب ہی چینگ جو 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 سے اپنے ہاتھوں کی تالیا پیرتا ہے اور ہسنے لگتا ہے اور ڈائنا سے کہتا ہے کانگرانج جائنا تم جیت چکی ہو تمہیں پتا ہے تم پوری طریقے سے جیت چکی ہو اب تمہاری لائف میں کوئی نہیں ہے مجھ پر تو گگا کبھی ٹرسٹ کرتے ہی نہیں تھے ایبو تھا جسے دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ گگا ایبو سے سچ میں پیار کرتے ہیں اور ایک دن وہ تمہاری سچا ہی جان لیں گے پھر پتا ہے گگا کے اوپر تو تمہاری تمہارے پیار کا سائید تمہاری دوستی کا یا یہ کہیں تمہاری پیار کا ایسی پٹی آنکھوں پر بند ہوئی ہے جس کے سامنے گگا کبھی تمہاری ریالیٹی دیکھ بھی نہیں پائے جان کہتا ہے چینک تم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو تب ہی چینک کہتا ہے گگا مجھے نہیں پتا پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایبو جان چکا ہے اب کبھی باپس آپ کی لائف میں نہیں آئے گا ایسا کہتا ہے اور چینک رونے لگتا ہے تب ہی وہ اپنی پوکٹ سے ایک لیٹا نکالتا ہے اور جان کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے جان کہتا ہے یہ یہ کیا ہے اور کیا کہا تم نے ایبو جا چکا ہے ایبو کہاں جا چکا ہے تب ہی چینک کہتا ہے کیوں وہ بہت دور چلا گیا آپ کبھی اسے نہیں دیکھ پائیں گے گگا کبھی نہیں آپ نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا بہت غلط کیا گگا میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا آپ کی وجہ سے میرا بیسٹ فرنڈ مجھے ہمیشہ کے لیے ہاتھ چھوڑ کر چلا گیا آپ کی وجہ سے میں نے اپنی دوست کو کو دیا جان جو پوری طریقے سے شوق تھا تب ہی جان چینک کی طرف دیکھتا ہے چینک گستے میں جان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں آپ سے بہت نفرت کرتا ہوں گا بہت نفرت میں آپ کا چرک کبھی دیکھنا نہیں چاہتا ایسا کہتا ہے اور اگر آپ کی سٹوری اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب کرنا لائک کرنا اور ہاں کمنٹ کے ترو مجھے جرور بتانا کہ آج کا بات آپ کو کیسا لگائیں با بائی ٹیک کیر